موسکار سواگتے آپ کا ڈیوی بھارتی سماچار میں میں ہوں آپ کے ساتھ ورشاہ ورما سدھارت نگر جلے میں ایمولینز کا فرجی وارہ بڑے پیمانے پر اجاگر ہو رہا ہے یہاں پر سرکاری اسپتالوں میں اپنے شنشادن پہنچے مریجوں کو 102 اور 108 ایمولینز سے لائے اور لے جایا جا رہا ہے بقائدہ اس کا کمپنی دوارہ بھکتان بھی کرا لیا گیا ہے اس کی جب جانچ سرو ہوئی تو سب کے خوش اڑ گئے ان سے جو لسٹ بنائی گئی ہے مریجوں کے نام کے سامنے ان کا فون نمبر غلط انگیت کیا گیا ہے یا پھر آسابرکروں کا نمبر ڈالا گیا ہے فرجی بارے کا عالم یہ ہے کہ کچھ نمبروں پر کال کرنے اورائی جالون جلے کے نوازی بتا رہے ہیں وہی کچھ آسابرکروں سے فون پر بات کرنے پر وہیں بتا رہی ہیں کہ وہ کوئی بھی پیسنٹ سرکاری ایمولنس نہیں لے گئی ہیں ان کا نمبر سوچی گلت ڈال دیا گیا ہے وہیں اس معاملی کی جانچ کر رہے 102 اور 108 ایمولنس کے نوڈل عدکاری ڈاکٹر سیس بھان گوتم نے بتایا کہ اس کی جانچ چل رہی ہے ابھی تک اس کی تنکھیا انگیت نہیں ہو پائی ہے کہ ان لوگوں نے کتنے لوگوں کے اس طرح کا فرجی بارا کیا ہے یہاں تک کہ مریجوں کو بتا بھی نہیں چل پا رہا ہے کہ اس کی گہرائی سے جانچ کی جا رہی ہے یہاں تک فون نمبروں کا سوال ہے جیادہ نمبر گلت ہیں جانچ کے حساب سے کافی گمبیر ماملہ ہے ساری ریپورٹ اکھٹا کی جا رہی ہے اس کے بعد آگے کی کارروائی کی جائے گی ہاں ساری ہے جو امبولنس ایک سو آٹھ بھی گھوٹ آلے کی گواتہ آ رہی ہے جس حساب سے کہ مریج آیا ہی نہیں اس کا نام درج کا لیا گیا ہے اس پر کیا کارروائی ہے یہ اسٹیٹ سے سوچنا ہم لوگوں کے آئی ہے سبھی لوگوں کی لیسٹ آئی ہے بلاکوار اس کا سارے بلاکوار میں پی ایسی سی ایسی پی سی ایسی پر دے دیا گیا ہے اور اس کو سبھی لوگوں سے انکواری کرائی جا رہی ہے سب کے نمبر ٹرے کارل کرائی جا رہے ہیں اور کچھ یہ آئے رہی ہے کہ بہت ساری نمبر ایسی آ رہے ہیں جو ٹریس نہیں ہو پا رہے ہیں یا تو وہ بند آ رہے ہیں یا تو وہ دوسری جگہ کے نمبر آ رہے ہیں جادے نمبر آساؤں کے آ رہے ہیں جس سے شمباؤنا بن رہی ہے اس کی لیسٹنگ کرائی جا رہی ہے جیسے اپلک ہو جائے گی ساری سوچنا دے دی جائے گی کتنا کمبھیر معاملہ اس طرح سے ہے یہ جانچ کے حساب سے جادے کمبھیر معاملہ لگ رہا ہے پوری ریپورٹ بننے کے بعد پتا چل جائے گا کیسے کیسے کیا کرنا ہے جیسے پھون نمبر کے دیکھا جا رہا ہے کوئی چندولی کا نمبر بتا رہا ہے کوئی آساؤں کا نمبر بتا رہا ہے کوئی غلط نمبر بتا رہا ہے ہم نے بھی کروایا ہے اس میں بہت ساری نمبر جو دوسری جگہ کے آ رہے ہیں دوسرے سٹیٹ کے دوسرے جلے کے آ رہے ہیں بہت سارے نمبر بند آ رہا ہے یا نارٹ ریپٹیول آ رہا ہے یا غلط نمبر آ رہا ہے اس کے ساری ریپورٹ کٹھا کر کی جا رہے ہیں یہ دوسری میں ساری ریپورٹ تیار ہو جائے اتاپردیس کے زنپت کاسگنج پولیس کو بڑی سفلتا حاصل ہوئی ہے جہاں پٹیالی پولیس نے ابھید سستر فیکٹری کا بھانڈا فوڑ کیا ہے پٹیالی پولیس نے مخویر کی سوچنا پر بھرگین میں رام کشور کی چھت پر ابھید سستر فیکٹری کو پکڑا ہے اس میں دو عبیقتوں کو گرفتار کیا گیا ہے موقع سے بنے ادونے سستر ایبم بھاری ماترہ میں بنانے کے اپکرڑ برامت کیے گئے ہیں اکتو فیکٹری کا بھانڈا فوڑ پولیس ادیچھک نے پریس کانفرنس کے دوران کیا ہے دیکھیں ہمارے کراسگن پولیس کو اور ہمارے جو تانہ پٹیالی ٹیم اچھی سفلتا ملی ہے پٹیال میں پہلے اپنے جو تانہ کباری گنگا پرساد اور اپنے رکشت شریعہ امریش سنیم کو بہت بتائی دیتا ہوں یہ جو بھرگین کزبہ ہے وہاں پہ ایک آوائد روپ سے سنچلیت ایک شستر فیکٹری جو اس کا بانڈا ہم نے پورا ہے اور اس میں دو عبیقت گرفتار ہو گئے ہیں عبیقت کا نام ہے ایک رام کشور دببک یہ بھی بھرگیون کے رہنے والا ہے بھرگین کا اور واسیم کا یہ دو پکڑے گئے ہیں یہ رام کشور کے گھر کے اوپر یہ آوائد شسر بناتے تھے اور پوشتاش کے دوران ہمیں یہی پتا چلا کہ ایک مکیش نامک ایک ہارڈویر شاپ ڈیلر بھی ہے جن سے یہ لوگ یہ کریتے تھے اور ہمیں پوشتا چل رہی ہے اور گویچ نامے ہمیں یہ بھی پتا چلے گا کہ کیا مکیش یہ سب جانتے تھے اور دوسری بات ہے یہ سپلائی کر دیلتے بھرگین کا ہی رہنے والا چھوٹے کان تو ہم لوگ چھوٹے کان اور مکیش کے لیے ہم پریاس راتے ہیں اور ان کو بھی جل سے جل ہم آرشتے ہیں کتنا اصلہ برامات ہوئے ہیں فیلہا لابی چھے عوید تمانچہ 315 بورکے اور پانچ عوید جنڈا کارتوس اور ایک عوید کوکا کارتوس بھی ملا ہے 315 بورکی ہے اور دس نال ملے ہیں جو 315 بورکے اور باری ماترہ میں ہمیں عدوانے شہسٹر بنانے کا جو اکران ہے وہ بھی ملے ہیں کہا تھا سپنا ہی ہوتے ہیں دیکھیں فیل ہال ابھی ہم لوگ عبیان چلا رہے ہیں اور میں نے پورا آپ نے جتنا بھی ہشٹری ہے شہسٹر عبیان ابھی تک جتنے بھی یہ عوید شہسٹر بنانے والے فیکٹری ہوں اس میں ابھی تک کیا کیا کاروائیں ہی ہیں اس کا ہم لوگ ڈیٹرز لے رہے اس کے بعد عبیان چلائیں گے اور جرور اس پر ٹوٹ پڑے گی اور کئی پر بھی کچھ بھی عوید شہسٹر بنانے کا کوئی بھی فیکٹری ہو اس پر ہم جو کاروائی کریں گے اور نیٹ ورک کو ہمارا یہی مقصد ہے کہ جو یہ کا نیٹ ورک ہے اس کو جڑ سے ہم لوگ نہیں کہا کہاں بیچے جاتے ہیں کتنا ہے بیچے جاتے ہیں سر نیٹ فیلحال ابھی تو پوچھتا چلو رہی ہے اتنا ہی ہمیں پتا چلا ہے یہ ایک چھوٹے کاند ہے جن کو یہ ابھی فیلحال سپلے کرتے ہیں ابھی چھوٹے کاند کو بھی ہم پکڑیں گے اس کے بعد ہمیں پتا چلے گے یہ کہاں کہاں پہ بیچے کے کیا کیا ہے بہی تو میں کہہ رہا ہوں ہم لوگ پورا نیٹ ورک کو ایک چھوٹے کیاپٹن تارہ کسپا نرسنگ کالیج ایبوم ریسرس سینٹر ڈاکٹر سیام سینگ شاک یا فانڈیوشن دوارہ سنچالیت جی ای نرسنگ کورس پاٹھے کرم یوگیتہ بارے بھی پاس کسی بھی سنکائے سے نیمتن فیس ایبوم ساسن دوارہ چھاتر ویتی کی شبدہ بھی اپلپ پرائیوگیق پرسیچھڑ ساک کے سرجیکل سینٹر بس شبدہ ایبوم ہوسٹل شبدہ بھی اپلپ کالیج کینٹین کی شبدہ بھی اپلپ 20 گھنٹے آرو کا پانی شبدہ اپلپ کمپوٹر لیب لائبریری بافری وائ فائی شبدہ اپلپ پتہ ایپ سی آئی کے سامنے جی ٹی روڈ ایٹا اتہ پردیس کمپرک سوطر 9 4 1 2 2 8 2 7 5 7 9 4 5 6 2 1 4 0 2 4 5 پریجنوں نے میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ راگب کی شادی تین سال پہلے سپنا کے ساتھ ہوئی تھی اس کا ایک رشب بچہ بھی ہے گھر والوں کا رو رو کر برا حال ہے فلال پولش نے شب کو پوشٹ مانٹم کے لیے بھیج دیا ہے پر اتپردیس کے بلرام پور سے ہے جہاں دھارتار ہتیاروں سے لیس حملہ وروں نے ایٹ بھٹا مالک کی نرمم حتیہ کر دی اچانک ہوئے جان لیوہ حملے میں مرتک کے تین ساتھیوں کو بھی گمپیر چھوٹے آئے ہیں ایک گھائل کی حالت ناجک ہونے پر اسے ریفر کر دیا گیا ہے گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی اس پی نمبرتہ سری واسطب اور شیو رادہ رمن سنگھ بھی میموریل چکس سالے پہنچ گئے اور سوکا کل پریبار کو ہتیاروں کے ویرود سخت کارروائی کا بھروشہ دلائیا سرکشہ کی درسٹی گاؤں میں پولیس فورش تینات کر دی گئی ہے پولیس حملہ وروں کی تلاس میں لگی ہے پولیس نے لاس کو کبجے میں لے لیا ہے اور گاؤں میں سرکشہ کی درسٹی سے پولیس فورش تینات کر دی گئی ہے گاؤں ہیں دلیہ دھانے میں کل رات آٹھ ہو جے ایک گھٹنا ہوئی جس میں دل بہار پوتر صاحب الدین کے اوپر پانچ لوگوں نے حملہ کیا چاکو سیوار کیے اس میں وہ گھائل ہو گئے اور ان کے بچانے میں تین آنے لوگ بھی گھائل ہوئے ان لوگوں کو لے کر لوگ جلاس پتال آئے جہاں دل بہار کی ملتی ہو گئی آنے سبھی کا علاج ابھی چلنا ہے پڑھانا کوئی اپنا دے گئی ہے کیپٹن تارہ کسپا نرسنگ کولیج ایبوم ریسرس سینٹر دکٹر سیام سینگ شاک کے فانڈوشن دوارہ سنچالیت جی اے نم نرسنگ کورس پاٹھے کرم یوگیتہ بارے بھی پاس کسی بھی سنکائے سے نیمتن فیس ایبوم ساسن دوارہ چھاتر ویتی کی شبدہ بھی اپلپ پرائیوگی پریسیچڑ ساک کے سرجیکل سینٹر بس شبدہ ایبوم ہوشٹل شبدہ بھی اپلپ کولیج کینٹین کی شبدہ بھی اپلپ 20 گھنٹے آروں کا پانی شبدہ اپلپ کمپوٹر لیب لائیبریری بافری وائی فائی شبدہ اپلپ پتہ ایب سی آئی کے سامنے جیٹی روڈ ایٹا اتہ پردیس کمپرک سوطر نائن فور برن ٹو ٹو ایٹ ٹو سیبن فائب سیبن نائن فور فائب سیکس ٹو ون فور جیرو ٹو فور اتہ پردیس کے آیوڈھیا میں سچکا سپریہ برما ہتیا کانڈ کا خلاصہ ڈی آئی جی اے پی سنگ با ایس ایس پی سیل ایس پانڈے نے خلاصہ کیا ہے نابالک پریمی نے کی تھی سچکا سپریہ کی ہتیا گہنے و کیس چوری کر ہتیا کو ٹرن دینے کا کیا تھا پریاز پولیس کے مطابق سچکا سے سمبند توڑنے کے لیے نابالک پریمی نے کی تھی ہتیا سچکا سمبند بنائے رکھنے کے لیے نابالک پریمی پر ڈال رہی تھی دواب بدنامی کے ڈر سے ابھید سمبند سے نکلنا چاہتا تھا نابالک پریمی کوتوالی ایودھیا کے سری رام پورم کولونی میں دو جون کو دندہاڑے گھر میں گس کر ہوئی تھی ہتیا نابالک پریمی کے ٹی سرڈ سے پولیس پہنچی خلاصے کے قریب دو سال سے سمبند میں تھا نابالک پریمی سچک سنگ نے ڈی آئی جی اے کے سنگ ایس ایس پی سیل ایس پانڈے وکھلاسہ کرنے والی ٹیم کا کیا سمبند ایک جون کو ایک سنسنی خیز مرڈر ہوا تھا یہاں پہ اور اس میں یک ینگ شکشکہ تھی اس کی ہرتیا ہوئی تھی چونکہ کیس میں کوئی اس طرح کے ساکش نہیں تھے جسے کی اس کو نامیت کیا جاتا تو اگیات مہم کرما پنجکرد کرائے گیا تھا اور اس کی بیویچنا بریش پولیس الکشک ایبام ان کی ٹیم کے نیتریت میں بہت ہی گہانتہ سے کی گئی اور لگ بھگ ایک مہینے تک اس میں کافی پریتن کیا گیا اب اس کا انعورن ہو گیا ہے اور اس میں جو ابیوک ہے وہ بلکل نیکس ڈور بوائے ہے جو کی وہ سکھکہ سے اس کی فرینڈشپ تھی اور کافی انٹیمیٹ ریلیشنشپ ہو گئے تھے جیسا کی اسپی صاحب نے بتایا ہے کہ وہ اس بات سے بھائیویت رہتا تھا یہ بات کھلے گی تو سماج میں اس کی استیتی خراب ہوگی دوستوں میں اس کی پوزیشن خراب ہوگی اس لیے وہ مکتی پانا چاہتا تھا اس ریلیشنشپ سے لیکن محلہ کے دباؤں میں اور یہ کہنے پر کہ اس کے پاس کئی ساکس ہیں جس کا وہ خلاصہ کر سکتی ہے بات میں وہ بھائیویس آتا بھی رہتا تھا تو انہی کارنوں کو لے کر اس نے اس گھٹنا کو انجام دیا اور گھٹنا کا انعبران کرنے کے دوران جو پایا گیا کہ اس نے جو بھی جویلری وغیر وہاں سے چوری کی تھی آلماری سے اس کو اپنے گھر میں چھپا کر رکھا تھا اس کی نسان دہی پر اس کو برامت کیا گیا ہے اور خوشت آج میں اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ چوری کرنے کا ادیس اس کا یہ تھا تو اس پرکار سے اس گھٹنا کا بہت ہی ساندار انعبرن ہوا ہے اور میں کپتان صاحب کی میں نے پوچھا کہ آپ کا سب سے بڑا کنسرن کیا ہے تو انہوں نے اس گھٹنا کا جکر کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم نے سارے بھی کلپ کلاس لیے ہیں اور شخص پہ کام کیا ہے لیکن ابھی عشور ہمارا ساتھ نہیں دیا ہے اور بھگوان نے ساتھ دیا اور جو کلو تھے انہیں کلو کے آدھار پہ سفل اناورن ہوا ہے تھانا کوت پالی نگر بلرام پور میں سانتی بھنگ کے ماملے میں دو بیاکتیوں کو گرفتار کیا گیا ہے گرفتار کیے ہوئے بیاکتی کے نام مقیم احمد پتر شکیل احمد نباسی گرام مجھوبا شکیل احمد پتر رشید احمد گرام مجھوبا نگر جنپت بلرام پور کو گرفتار کیا گیا گیا گرفتار کرنے والے ادھکاری اپنے رچھک سری سورت انتر کمار گپتا کون سوریند کمار جلاس پتال جہاں دل بہار کی ملتی ہوگئی ان سبھی کا علاج ابھی چل رہا ہے تپردیس کے میرٹ میں ہاپور کے تھانہ بھوجی پور اترولی گاؤں میں دہیج لوگی ساس سرب دیور شمیت پتی نے ایک ویوائیتہ کو دہیج کی مانگ پوری نہ ہونے پر موت کے گھاٹ اتار دیا سوطروں کی مانے تو دہیج لوگی پریوار نے مرطکہ کی موت پر جم کر ہنگامہ کیا مرطکہ کے پتا نے پولیس کو دی تحریر میں بتایا رام اوطار نے اپنی پتری انجلی بیس برش دیپک تومر پتر شک پال تومر نواسی گرام اترولی میں کی تھی پولیس نے دہیج ہتیاروں کے خلاف دہیج ہتیار کی دھاراؤں میں مقدمہ درج کر لیا ہے اور ہتیاری ساس کو گرفتار کر لیا ہے کوٹ میں پیس کرنے کے بعد جیل بھیج دیا ہے